اس میں آج چار بڑی خبریں کیا ہیں سب سے پہنے ان کی بات کر لیتے ہیں ایک دن کے چھٹی کے بعد آج بانک کھولے ہیں جہاں پرانے نوٹ بدلنے اور نئے نوٹ لینے کے لیے لوگوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں دوسری بڑی خبر ہے کہ ایٹی ایم سے آج سے پانچ سو اور دو ہزار کے نئے نوٹ نکلنے لگیں گے جو ری کالیبوریٹ کرنا تھا ایٹی ایمز کو کچھ ایٹی ایمز کو کر دیا گیا ہے اور ان میں سے پانچ سو اور دو ہزار کے نئے نوٹ آج سے نکلنے لگیں گے بھارت کی فائرنگ میں پاکستان کے ساتھ جوان مارے گئے ہیں آج کی یہ بھی ایک بڑی خبر ہے جس کے بعد سے ایلو سی پر پاکستان کے طرف سے زبردست فائرنگ ہو رہی ہے وہیں سی بی ایس سی اگلے سال سے دسوی میں بورٹ کی پریقشہ ایک بار پھر سے شروع کرے گا دسوی میں جو گریٹ سسٹم تھا اسے ختم کرنے والے ہیں اور انہی سبی خبروں پر آج دن بھر ہماری نظر بنی رہنے والی ہے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی بات نوٹ بندی کی ایک دن کی چھٹی کے بعد آج بانک کھل گئے ہے بانکوں میں لوگوں کی لمبی کتانے دیکھی جا سکتی ہیں لوگوں کے لیے راہت کی بات یہ ہے کہ آج ایٹی ایم سے پانچ سو اور دو ہزار کے نئے نوٹ بھی نکلنے لگے ہیں ایک دن میں اب ایٹی ایم سے آپ پچھو سو روپے نکال سکتے ہیں اس میں آج کو بڑھا دیا گیا ہے دو ہزار سے بڑھا کر پچھو سو کر دیا گیا ہے ایٹی ایم بانکوں میں دیویانگوں اور بزرگوں کے لیے الگ سے لائن لگائی گئی ہے تاکہ انہیں کوئی مشکل نہ ہو دھکا مکی میں انہیں کھڑا نہ رہنا پڑے اس میں دیویانگوں اور بزرگوں کے لیے الگ سے لائن لگی ہوگی بانک میں آج سے چار ہزار پانچ سو کے پرانے نوٹا بدل سکتے ہیں بانک سے ایک دن میں جو دس ہزار روپے نکالنے کی سیما تھی اس سیما کو اب ختم کر دیا گیا ہے اپنے کھاتے سے ہفتے بھر میں اب آپ چوبیس ہزار روپے نکال سکتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس سے ایک ہفتے میں آپ پچاس ہزار نکال سکتے ہیں دوسرے بانکوں کے ایٹی ایم پر فلحال کوئی چارج نہیں لگے گا تو آج کی یہ بڑی خبریں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ایک دن کی چھٹی کے بعد بانک کھلے ہیں اور اسی لیے بانک کے باہر کتار میں لوگ کھڑے ہیں اور یہ دیکھئے دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایٹی ایم سے پانچ سو اور دو ہزار کے نئے نوٹ نکلنے لگے ہیں کئی ایٹی ایمز کو ریکالیبریٹ کر لیا گیا ہے اور یہ دیکھئے دونوں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں پانچ سو اور دو ہزار کے نئے نوٹ ایٹی ایم سے نکلتے ہوئے تو آج سے کئی ایٹی ایمز میں پانچ سو اور دو ہزار کے نوٹ آپ کو ملنے لگیں گے اب یہ تین تصویریں دیکھئے براری، بھجنپورا اور سیلمپور کی تصویریں بیتی رات کی ہیں بیتی رات ان تینوں ہی جگہوں پر رات بھر لوگ لائنوں میں لگے رہے کئی جگہ لوگ کمبل بستر لے کر تک پہنچ گئے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہو سکتا ہے پوری رات انہیں ایٹی ایمز کے باہر ہی گزارنی پڑے چلیا لگ الگ شہروں کا کیا حال ہے جانے کے لیے رکھ کرتے ہیں ہمارے سمواداتاؤں کا ممبائی کا رکھ کرتے ہیں راجیش اس وقت ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیش دیش کی آرکھک راجدھانی ہے ممبائی آج ایک دن کی چھٹی کے بعد بینک کھلے ہیں اور بینکوں کے کھلنے سے لمبی کتارے کیا وہاں پر بھی دیکھنے کو بل رہی ہیں ساتھی یہ بھی بتائیے کہ وہاں پر کیا زیادہ تر ایٹی ایم سے پانسو اور دو ہزار کے نوٹ نکل رہے ہیں یا پھر نہیں دیکھیں پانسو اور دو ہزار کے نوٹ ایٹی ایم سے تب نکلیں گے جب ایٹی ایم کام کریں گے زیادہ تر ایٹی ایم جو ہم صویرے سے گھومے ہیں تانیا وہ کام نہیں کر رہا اس وقت جس بینک میں کھڑا ہوں اس بینک کے ٹھیک بغل میں ایٹی ایم مشین ہے لیکن آپ اس کا حال دیکھ سکتے ہیں شٹر گرہ ہوا ہے بند ہے وہ ابھی کھولا نہیں ہے تو پانسو اور دو ہزار کے نوٹ اس میں پہت زیادہ ہوں گے لیکن ایٹی ایم نہیں کھولا ہے وہی اگر بینک کے حالت میں آپ کو بتاؤں تو لمبی لمبی لائن ہے یہ رہت کی بات ضرور ہے کہ کام آج تیجی سے ہو رہا پچھلے کچھ دنوں میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ کافی سلو پروسس تھا ایک یا دو شخص جو اندر جا رہا تھا وہ کافی دیر سے باہر نکلتا تھا آج کم سے کم پرکریہ جو ہے کام کی وہ تیج ہے کیونکہ یہاں پہ جب ہم کھڑے تو لمبی لائن تھی اور محض دس سے پندرہ میٹوں میں وہ اندر چلی گئی ہے لائن اور وہاں سے لوگ جو ہے کام کر کے باہر نکل رہے ہیں بزرگوں کے لئے الگ سے لائن آج بینک کے اندر لگائی گئی ہے ایک شخص ہے جو اندر سے آپ کتنے دیر آپ کو رکنا پڑا اور کتنے پیسے جمع کر آیا سر ہم تبھی ٹوٹھوزان جمع کیا سب سے زیادہ ضرورت کیا تھی آپ کو پیسے کی دکت کہاں ہو رہی دکت تو ہم کو کچھ نہیں ہوا پیسے کے نکالنے میں جیسے میں فرم بڑا رہا ہوں پیسے ملا رہا ہوں چلیے فرم آفر پیسے نکل گئے اور راجیش بھی بتا رہے ہیں کہ لائن آج بہت تیزی سے موو ہو رہی ہے بینک کے اندر حالانکہ ایٹیمز کا حال ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے چندی گر کرو کرتے ہیں امیت بھارت با جو اس وقت ہم ایسا جڑے ہوئے ہیں امیت کل بانک بند تھے امید تھی کہ کم سے کم ایٹیمز کی جو سرویس ہے یعنی کہ اس میں نوٹ بھرنے کی جو پرکریہ ہے وہ بہت جلدی سے کم سمیں میں کی جائے گی فٹا فٹ کی جائے گی تاکہ لوگوں کو دکت نہ ہو لیکن ہم نے دیکھا کل بہت سے لوگ پریشان ہو رہے تھے آج کیا حال ہے چندی گر کا دیکھیں کل بانک بند تھے اس لیے جو تو مشینیں آؤٹسورس تھی ان میں تو لیٹ آ رہا تھا پیسہ جو بینک بند ہونے کے قارن جو صرف بینک مینٹین کرتے تھے ان میں پیسے نہیں تھے لیکن چندی گر میں کافی زیادہ جو ہے ایٹیم کی جو ہے وہ تازہ تھے تو لوگوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوئی کچھ کچھ سپارٹ پہ جو لوگ نہیں ریچے بل نہیں تھے ان کو پریشانی ہو رہی تھے ابھی ہم اس سمیں سیکٹر پندرہ میں کھڑے ہیں سب سے زیادہ جو ہے رش انہی بینکوں میں ہوتا ہے یہاں سٹوڈنٹس بہت رہتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ کھتارے ہیں لیکن یہ کھتار جو ہے پندرہ اور منت سے لے کے آدھے گھنٹے تک جو ہے وہ بینک کے اندر جا کے اپنا کام کرا لیتی یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے ہم بات کریں گے آپ کا نام ہے میرا نام راجن کپور ہے راجن جی کتے دیر سے آپ کیاں کنیل لائیں مجھے لگ بگ آدھا گھنٹہ ہو گیا یہاں پہ تھوڑا آج بینک کا جو سسٹم ہے سوٹویر ہے وہ سلو چل رہا ہے تو اس کے کاران تھوڑی سپیڈ سلو ہے یہ بینک بند ہونے کے بعد آج چھوڑی سی دکھت آنی سے ہوئے ہاں جی وہ تو ہے کل بینک بند تھا اس لیے آج چھوڑی لائن شاید زیادہ لگے لیکن اگر پوری بات کریں جی دیکھیں جو سوچ ہے وہ بہت بڑی ہے اس کے پیچھے اس لیے چندگر کے لوگوں میں کوئی خاص پینک نہیں ہے چندگر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ زیادہ جو لائنیں ہیں اس لیے بھی ہیں کیونکہ کل بینک بندتے ظاہر ہے اس لیے بینکوں پر آج پریشر ہوگا بینک کرمچاری سمجھ رہے ہیں تیزی سے لائن کو موف کرنے کی کوشش کریں لیکن کئی جگہ سسٹمز شاید ساتھ نہیں دے رہے ہیں لیکن اس بیچ آر بی آئی کا کیا حال ہے وہاں سے ہمارے بیورو چیف راکش کمار سنگھ کی رپورٹ دیکھتے ہیں پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ کو بند کیے جانے کے بعد یہ دریس ہے آر بی آئی کے باہر کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تین لائن یہاں پر بنایا گیا ہے یہاں پر ایک جنرل لائن ہے جس میں پورش ہیں یہ مہیداؤں کے لیے اور ادھر سینئر شیٹجن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبی لمبی کتاریں جو ہیں صوبہ سے یہاں پر لگی ہوئی ہیں آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں میں بندی دیس ہوں میں پگتی میں دن پیٹ پر میں آئے ہوں میکنے پر پیسہ نہیں ہے میں کوڑیر کو دے سکتا ہوں اب اس کا لیے میرے کو چلنا پڑے گی آرنا پڑے گی میں چار بجے سے لائن میں ہوں چار بجے سے لائن میں آپ کھاں سے آئے ہیں سیلمپور گرنے چوکس کتنے بیسے آئے ہیں چار بجے سے صبح چار بجے تو کیوں سیلمپور میں کیوں نہیں آپ وہاں پر بینک میں گئے ہیں وہاں بھیر زیادہ ہوتی ہے ہر جگہ بھیر یہاں صبح آئے کہاں جنگی ہو جائے اس لیے آئے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی اپنی اپنی جرورتیں ہیں اور لوگ بہت دور سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ بتا یہ کتنے بجے سے آئے ہیں میں چار بجے سے آئے ہیں لہن میں لگے ہیں میری لڑکی کی سادھی ہے باعث تاریخ کی میں بہت پریشاں آنگے ہیں باعث تاریخ کی ہے میں بہت پریشاں میرے کوئی سوامان نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا اور پریوار چور لوگ بینک پہ لگے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں میرے ایک لڑکا ہے وہ پیچھے ہیں بس کوئی نہیں میرے ایک لڑکی ہے یہ ایک لڑکا ہے بس کوئی نہیں یہ آپ کارڈ لے کر آپ دکھائیں کیا آندر نہیں جی دکھائیں آپ پہلی بارا آیا کوئی جہاں سے میرے بنک گئے وہاں سے لکھے دیا مجھے آپ کی مطلب پریشان ہیں ہاں بہت پریسان آئیں گے میری لڑکی گھر تک رو رہی ہے بہت پریسان ہے پرسول لگن جائے گی بائیس تاری کی ساتھ ہی ہے کچھ بھی پریس کچھ بھی دی ہے میں بہت قرائب رہتی ہوں پھر کوئی بھی نہیں کیا سامان نہیں خرید پایا نہیں کچھ بھی نہیں سامان نہیں خرید پایا کچھ بھی نہیں لہتا ہے آپ سے جب جاتے ہیں گے تو مجھے کو جو کہتے ہیں ہوا چلے جاؤ بہت پریسان ہے آپ ساتھ مہت پریسے دل باتوں میں بہت پریسان ہے آپ پتائیے آپ کہاں سے آئیں مہت پرسول تو وہاں ادھر کے بائیں کی بھی وہاں پر نہیں ملتے ہیں دو تین بچ جاتے ہیں سامان تو جب بھی پیسان نہیں ملتے ہیں اس واجے سے یہاں آنا پڑا ہے تو صبح سے ہی جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں جو یہاں پر سنر شیٹ جن کا آئے لائن ہے آپ کتنے وجہ سے آئے ہیں آپ میں پانچ بجے آیا ہوا کہاں سے آئے ہیں اتمنگر سے آئے ہیں اتمنگر وہاں پر کیوں آئے ہیں وہاں بینک نہیں ہے وہاں پر اتنی لائن ہے کہ دو دو دن ہو گئے لائن مجھے نیم لری پینا پیسہ ملتے ہیں کبھی بینک میں پیسہ ہوتا ہے کبھی لائن میں سے دو دو تین تین بات نکلنا پر رکھا ہے اچھا ایک دی پتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں ازاق مارکس کیا جرورت مطلب کیا جرورت ہے کہ لگا رہے ہیں نمبر نہیں آڑا نمبر آدھا کیش ختم ہو جاتا ہے یہ ہو رہا چکتا ہے بہت پریسے اندر رکھا ہے آپ پتائیے کہاں سے آئے ہیں سکر وزار سے سکر وزار سے اتنا صوبت سے آپ میں آ پر لگے ہوئے ہیں کیا مطلب اور انتجار نہیں کر سکتا ہے تین بات سے چکڑ کرتے کرتے تھکڑ دوسرے بینکر مہاں کام نہیں ہے پھر یہ آنا پڑا دلی ممبائی چنڈی گھر کا کیا حال ہے وہ تو ہم نے جانا لکھناو کا بھی ہم رکھ کریں گے وہاں پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیا وہاں پر بھی ایٹی ایم میں کیش کی کمی ہو رہی ہے لیکن اس بریک کے بعد کتارے لوگوں کی لگے ہوئی ہیں ایٹی ایمز کو لے کر ابھی بھی لوگ چنتت ہیں کیونکہ پیسے اتنے سمیں سمیں پر ایٹی ایم میں نہیں بھرے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کو مشکلے ہو رہی ہیں پانچ جگہوں کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ممبائی پتنا ڈلی ناکپور اور سلی گڑی لمبی لمبی کتارے ہر جگہ لگی ہوئی ہیں کیش کی قلت سے آج تھوڑی سی نجات لوگوں کو ملنے کی امید ہے اور وجہ ملنے کی امید اس لیے بھی ہے کیونکہ دو لحاظ سے ایک تو بانک سے جو آپ پیسے نکالتے ہیں اس کی جو سیما بڑھائی گئی تھی اس کا فائدہ آج سے لوگوں کو ملنا شروع ہوگا دوسرا ایٹی ایم سے پانچ سو اور دو ہزار کے نوٹ آج سے ملنے شروع ہو گئے ہیں کیا لکھناو میں اس تیتی آج تھوڑی پشلے دنوں کے مقابلے بہتر لگ رہی ہے دیکھئے تانے ایک بار تو میں پہلے اپنے کیمرا پسل سے کہوں گا کہ وہ آپ کو بھیڑ دکھا ہے کہ میں جہاں پہ کھڑا ہوں وہاں پہ اس سمیں کا نظارہ کیا ہے ابھی بینک کھلا نہیں ہے صوبہ کا سمیں ہے قریب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ساڑھے دس بجے کیا اس پاس بینک کھلے گا ابھی ٹھیک میرے سامنے ہی یہاں پر بینک کرمشاری بینک کے اندر گئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں شاید بینک کھل جائے یہاں پر آپ لائن دیکھ سکتے ہیں کہ صوبہ سے ہی آٹھ بجے سے یہاں لگنی شروع ہو گئی تھی اور یہاں پر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں شادیاں ہیں وہ اپنے شادی کے کارڈ کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ شاید آج بینک کرمشاری ان کی بات سن لیں بینک کے لوگ ان کی بات سن لیں اور شاید انہیں وہ پیسے مل سکے جس پیسوں کو اپنے اس سے پہلے جمع کر آ چکے ہیں یہ میرے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ لوگ شادی کے کارڈ لے کر بینکوں کے باہر اس وقت لائنوں میں لگے ہیں اس امید میں کہ آج ستی بہتر ہوگی آج جب بینک کھلیں گے تو وہ زیادہ پیسے نکال سکیں گے ایٹی ایم سے بھی پیسے نکالنے کی جو سیما رکھی گئی تھی اسے بڑھا دیا گیا ہے